افریقہ کا دیش الڈیریا کے اندر جب ان کا سی اے اینار سی لاغو ہوا تو ان کے ہزاروں سال سے رہنے والے ناغرکوں کی ناغرکتہ چلی گئی کیا اسی لیے انڈیا کے اندر ویروت ہو رہا تھا یونائٹیڈ نیشن کے اندر الڈیریا کہتا ہے کہ جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کو واپس ان کا گھر ملنا چاہیے نائنٹین سکسٹی تھری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیوز کی پاپولیشن ایک لاکھ تیس ہزار کے آس پاس الڈیریا میں تھی مگر جیسے ہی لاؤ آیا ان کی پاپولیشن چار ہزار سے بھی نیچے رہ گئی زیادہ تر لوگ اسرائیل چلے گئے الڈیریا کے لیڈرز کا گیر مسلموں کے لیے یہ رویہ چاہ کچھ بھی ہو مگر فلسطینیوں کے لیے ان کے دل میں خاص جگہ ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر الڈیریا ازاد ہوا اور نائنٹین سکسٹی تھری سے ہی اس نے سبھی گیر مسلموں کو اپنے یہاں سے نکال دیا نائنٹین نائنٹیز کے اندر الڈیریا کے اندر سیویل وار شروع ہو جاتا ہے جیسا پاکستان میں چل رہا ہے اس کے بعد میں جتنے بھی الڈیرین جیوز سے وہ سب اپنا آخری سنوگاگ چھوڑ کر اسرائیل کی اور روانہ ہو گئے کس پرکار آپ کو گلت جانکاریاں دی جاتی ہیں شاہین باگ کے اندر بھارت کے خلاف ایک بہت بڑی ساجش رچی جاتی ہے اور لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی سیٹیزنشپ جانے والی ہے بھارت ایک ہندو راشتر بننے والا ہے اس پرکار کے بہت سارے پوسٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ریلیجن کے حساب سے اب ناغرکتہ کینسل کی جا رہی ہے الجیریہ نے گیر مسلم کے خلاف کس پرکار سے قدم اٹھایا اور اس کا انڈیا میں کیسا مددہ بنایا انہوں نے اس پر آپ دھیان دیجئے کسی کو بھی الجیریہ میں رہنا ہے اس کو سیٹیزن بن کے رہنا ہے اس کا مطلب اس کی دو کام پورے ہونے ضروری ہیں پہلا یہ کہ ان کا جو فادر ہے وہ مسلم ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی اس کا گرینڈ فادر ہے اس کے بھی کاغذ دیکھے جائیں گے کہ وہ مسلم تھا یا نہیں تھا آپ کی دماغ میں نیریٹیو سیٹ کر دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے جوس اپنے آپ اسرائیل میں چل کے آئے تھے بلکہ ایسا نہیں ہوا تھا وہ جہاں تھے وہی رہنا چاہتے تھے ان کو جبردستی وہاں سے نکالا گیا تھا جیسے ہی یونائٹیڈ نیشن میں 1947 میں بتایا گیا کہ پارٹیشن کر دیا جائے گا اس جگہ کا یمن کے اندر بھینکر دنگے کر دیئے وہاں کے یہودیوں کو مارا گیا اور بولا کہ تم یہاں سے باہر جاؤ پورے کے پورے عرب ورڈ کے اندر یہودیوں کے ساتھ میں ایسا غلط ویہوار کیا گیا کہ دس لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو وہاں سے چھوڑ کر اسرائیل کی طرف جانا ہی پڑا ایلیپو کے اندر بھی اسی پرکار کی گھٹنا ہوتی ہے جتنا ہی امیر یہودی تھے وہ تو ترنت چلے گئے وہاں سے باقیوں کی پروپرٹی ضبط کر لی گئی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ٹورچر کیا گیا کچھ کا تو پتا ہی نہیں چھوٹی سی جگہ تھی یہاں پر اسرائیل اور یہاں سے دیکھئے الڈیریا سے سودان سے ایتھوپیا سے یمن سے ہر جگہ سے یہودیوں کو یہاں سے بھیجنا شروع کر دیا گیا زیادہ تر یہودی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے تیس لاکھ ایمیگریشنز جو اسرائیل کے اندر آج تک ہوئے ہیں اس میں سے دس لاکھ کیول ایرب ورڈ کے ہیں اور وہ اسی سمیے کے ہیں جب وہاں پر اتپات کر کے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی الڈیریا 1962 تک فرنچ کولونی تھا وہاں پر یہودی سرکشت تھے مگر 1963 کے اندر جیسے ہی انڈیپینڈنس بنتی ہے یہاں کے لوگ یہودیوں کے اوپر اتنے اتیاچار کرتے ہیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑتا ہے زیادہ تر ارب دیش اپنے آپ کو شانتی دوت بتاتے ہیں شانتی کا مخوٹہ اڑے رکھتے ہیں تیس پرتیشت یہودی وہاں پر جو آج بھی ہیں وہ ارب اوریجن کے ہی ہیں وہاں پر پیدا ہوئے ہیں مگر ان کو نکالا گیا تھا یونائٹیڈ نیشن کے اندر دوگلا پنتی فیلاتے ہوئے جب یہ دیش فلسطینیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا الڈیریا سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی تمہارے جیوز کا کیا ہوا اتنے سارے جیوز تھے تمہارے پاس اور اس بات کا جواب جنہوں نے پوچھا تھا ان کو آج تک کسی نے نہیں دیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ کتنے بڑے شانتی دوتھ ہیں سب کو پتا ہے ویسے اب انڈیا کے اندر سٹیزن ایکٹ 2019 آتا ہے اور یہ سارے کے سارے دوبارہ سے اپنے اپنے گھوزلوں سے نکلتے ہیں اور شانتی کا پاہٹ پڑھانا شروع کرتے ہیں انہی دیشوں سے پیسہ آتا ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا نام کی ایک بینڈ سنستہ کے پاس جو 120 کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے کیول اس کا پروپیگنڈا بنانے کے لیے ٹائن میکزین کو ہجاروں کروڑ روپے کے ویجیابن دیتے ہیں یہی دیش بلکس نام کی ایک مہیلہ کو وہ 100 most influential people کے اندر شامل کرتے ہیں اور شامل کرنے کے لیے یہاں پر جو reporter ہے اس بارے میں بتاتی ہے اس کا نام ہے رانہ ایوب اب آپ اس بات کو سمجھئے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ پڑی لکھی ایک reporter جو رانہ ایوب ہے اس کو انڈیا کے بارے میں بہت اچھے سے جانکاری ہوگی اسی لیے اس نے بتایا کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا influence فیلا ہے اس کی جانکاری کتنی ہے یہ جو رانہ ایوب ہے اس کو انڈیا کے بارے میں کتنا پتا ہے کہ ایک بڑی خبر تک لکھی جاتی ہے انڈیا ایکسپریس میں کہ دیوالی کے اوپر رانہ ایوب نے ہولی کی شوب کامنائے تک دے دی ہیں آل جزیرہ جو چینل ہے قطر کی گورنمنٹ چلاتی ہے ان کے building ابھی ابھی اسرائیل نے اڑا دی ہے انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی ہے کہ مسلم کے خلاف کون ہیٹ کرتا ہے اور انہوں نے بھی اسی رانہ ایوب کی بات مانی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئی سپورٹ اسرائیل کا جو ٹیک چلا رہے تھے وہ سارے کے سارے انٹی مسلم ہیں مگر انہوں نے ایسا کہیں ذکر نہیں کیا کہ آئی سپورٹ پیلیسٹین جو چلا رہے ہیں یہ کہاں کہ شانتی دوتھ ہیں الجیریا کے ہیں یا پھر قطر کے ہیں چور کی داڑی میں سب سے بڑا تنکہ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے جو سلوک ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک دوسرے ہمیشہ ہمارے ساتھ کریں گے الجیریا کے ہی جو سٹیزنز ہیں ان کو الجیریا وہاں سے نکال دیتا ہے اور ان کو اسرائیل جانا پڑتا ہے فلسطین کے اندر الجیریا کا کوئی ناغرک نہیں رہتا مگر الجیریا ساتھ دے گا تو کس کا فلسطین کا الجیریا چاہتا ہے فلسطینیوں کو ان کا گھر مل جا مگر الجیریا کسی کو گھر نہیں دے گا تو بھارت کا سی اے اینار سے یہاں کے ناغرکوں کے لیے کوئی لینہ دینا نہیں رکھتا مگر یہ سارے کے سارے ہاتھ دونا چاہتے ہیں بھارت کو بندنام کرنے میں کہ بھارت کے اوپر اتنے سارے لانچن لگا دو کہ ہمارے خود کے جو لانچن ہے وہ سارے کے سارے دھول جائیں ویپکشی پارٹیوں نے بھارت کے اندر ان لوگوں سے مل کر جس حساب سے غلط بیان بازی اس مددے پر دی ہے شاید پورے اتحاس کے اندر کسی بھی ویپکشی پارٹی نے کسی بھی بھارت کی سرکار کے خلاف نہیں کی ہوگی بھارت کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے پولیٹکس کرو دیش ویروہ دیش روہ تو کم سے کم مت کرو دیش کی ایمیج ورڈ کے سامنے خراب مت کرو ان لوگوں سے پیسہ لے کر جو کی کیول اور کیول تمہارا برا چاہتے ہیں نمسکار دھنیواد